بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے جو سیاسی حالاتیں وہ کافی گرم ہو چکے ہیں اور مختلف قسم کے عظامات بھی لگ رہے ہیں ایک دوسرے پر اور اگر آپ دیکھیں تو سیاسی مرزان نامے پر ایک لمحے میں حکومت جو ہے وہ ٹاپ پر ہوتی ہے تو دوسرے لمحے میں اگر آپ دیکھیں تو اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ پیک پر ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پر آپ کو بتائیں گے کہ پی ڈی ایم کا جو اعلامی آتا ان کا جو بیانی آتا وہ اتنی جلدی غیر مقبول کیوں ہوا اور ان کے مختلف جو لیڈر سے تو کیوں اس کے خلاف جا رہے ہیں اور اس کے خلاف بیانات بھی دے رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم آپ سے پہلے اسے میں ڈسکشن کریں گے اور دوسرے اسے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جانگیز درین صاحب کی جو ڈرامائی واپسی ہے تو اس سے کس کا پائدہ ہوگا اور خاص طور پر ان کے آنے سے اب کس کی ٹانگیں کام پر رہی ہیں تو آج کی ویڈیو ہماری پوری دیکھیں تو سب سے پہلے ہم نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی پی ڈی ایم کی جو اعلامیہ تھا پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ تو اس میں مختلف جمعاتیں شامل ہیں اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ان کے مختلف نظریات ہیں تو مختلف نظریات کے لوگ جب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ تیر تر جمع رکھنا اور یونائٹ رکھنا یہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ پی ڈی ایم کی جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ کیا تھی تو ان کی جو سب سے پہلی ایکسپیکٹیشن تھی اور کافی کوشش بھی کی گئی ان کی جانب سے تو ان کی کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور سیول گورنمنٹ ہے ان کے درمیان جو حالات ہیں ان کو خراب کر سکے ان کے خلاف اس طرح کی جو بدتمادی پیدا کر سکے جس کی وجہ سے جو عمران خان صاحب ہے وزیراعظم صاحب ان پر دباؤ بڑھ سکے اور وہ کسی طریقے سے جو کیسے سے حفوظی صاحب کے خلاف جو مختلف عدالتوں میں ڈیپائننگ موٹ پر آ چکے ہیں تو ان کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ سابوٹاج کر سکے لیکن ان کا جو علامیتہ ڈیولپ ہو رہا تھا لیکن اس میں ان کو کسی قسم کی بھی کامیابی نہ مل سکی دوسری جو ان کی اسپیکٹیشن تھی تو ان کی اسپیکٹیشن ایسی تھی کہ عوام جو ہے وہ مہنگئی سے تنگ آ چکے ہیں اور جو موجودہ حکومت ہے تو ان کی کارکردگی سے تنگ آ چکے ہیں تو ان کی یہ اسپیکٹیشن تھی کہ عوام جو ہے برپور ان کا ساتھ دیں گی اور ان کا سپورٹ جو ہے وہ ایک دم بڑھ جائے گا اور ان کے جو جل سے جلوس ہوں گے تو ان میں پوچ خلاف جو نعرے لگیں گے اس کے علاوہ جو حکومت ہے ان کے خلاف نعرے لگیں گے کاپی انتویزم ہوں گا اور جو شخروش ہوگا لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو جلسے جتنے بھی جلسے ہوئے تو اس میں جو کراؤٹا ہوا مکمل طور پر ڈیٹ کراؤٹا اور کسی بھی قسم کے اس طرح کے نعرے بازی نہیں کی گئی کہ جس سے ہم یہ پتا سکے یا یہ سپوس کر سکے کہ اپوزیشن کی جو تحریک ہے تو وہ لوگوں کی دلوں میں سرائت کر رہی ہے لیکن اس طرح اس طرح اس طریقے سے کچھ نہیں ہوا تو اس وجہ سے جو اپوزیشن جو تھی تو وہ کافی نروس تھی تو انہوں نے پھر دو قدم وہ آگے گئے انہوں نے آیا صادق صاحب کو جو ہے پلانٹ کیا اور انہوں نے عدل پوچ کے خلاف ایک بیان دیا تو اس کے بعد سے جو معاملات تھے تو اور بھی خراب ہو گئے اور اپوزیشن کے جو کچھ لیڈران صاحب آنتے تو انہوں نے پارٹیز کو چوڑنا شروع کیا جس میں جو پشار سے ابتخار چمکنی صاحب ہے کافی جو پرانے مسلم لی کے ہیں تو انہوں نے اس کے خلاف بیان دیا اس طرح جو بلوچستان کے صدر تھے مسلم لی قنون کے عبدالقادر بلوچ صاحب تھے تو وہ بھی پارٹی کو چوڑ کر چلے گئے ان کے تو کچھ اور بھی جو وجوہات جو سابقہ وزریالہ ہے ان کو اسٹیج پر نہ آنے دینا اور محمود خانہ چکزئی صاحب کو اسٹیج پر رکھنا وہ بھی وجوہات تھے اور اس طرح بیانیا کو بھی انہوں نے جو میڈیا کے سامنے وہ کہا تو یہ وجوہات تھی اس کے بعد سے جو ہے تو معاملات تھے اور اور بھی خراب ہو گئے اور اب جو ہے اس کے بعد جو جمعیت علماء اسلام پردر رحمان کے جو مرکز لیڈر ہے مولا پردر رحمان صاحب کے رائٹ ہینڈ جانے جاتے ہیں حافظ حسین احمد صاحب انہوں نے بیان دیا کہ نواز شریف صاحب کا جو بیانیا ہے وہ ان کا ذاتی بیانیا ہے اور ہم تو ہم تو ان کے جو اپنی پارٹی ہے تو وہ بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی اور وہ بھی اس سے متابق نہیں ہے تو یہ بیان ان کے سامنے ان کے سامنے آیا اس کے بعد ایک اور بیان انہوں نے دیا کہ ان کے اپنے جو پارٹیز کے لیڈر ہے خاص طور پر انہوں نے جو عبداللہ پور حیدری صاحب ہے جو کہ کافی جانے مانے لیڈر ہے ان کو ٹارگر کیا کہ وہ بھی مختلف عدوار میں جو پوجی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ملتے رہے ہیں تو اس طرح یہ جو ان کا بیانیاں ہے تو وہ صحیح طریقے سے ڈولپ نہ ہو سکا اس کے بعد آج بیلاو البورٹو زرداری صاحب نے ایک بیان دیا جس پر شدید ذرہ عمل کا اظہار کیا گیا محمد زبیر صاحب کی جانب سے بیلاو البورٹو زرداری صاحب نے بیان دیا کہ جو نواز شریف صاحب کا بیانیاں ہے وہ ان کا ذاتی بیانیاں ہے اور ہم نے کوئی ایسی جو ہے فیصلہ نہیں کیا کہ ہم پوچ کو ٹارگٹ کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کریں گے اور انہوں نے کہا کہ سٹیج پر باقاعدہ نام لے کر ٹارگٹ کیا گیا تو ان کو اس سے شدید دچ کا لگا تو اس حوالے سے بھی جو ہے معاملات اور بھی خراب ہو سکتے ہیں تو پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے تو وہ بکر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے آئندہ جو درارے ہیں وہ مزید پڑے اور ان کے معاملات مزید خراب ہو جنگر ترین صاحب واپس نہ آتے تو اس کا نقصہ نوجری عظم عمران خان صاحب کو ہوتا اور اپوزیشن کی تیاری میں بھی یہ بیان یہ تھی کہ آٹے چین بوران کا ذمہ دار جنگر ترین صاحب ہے اور عمران خان نے اس کو باہر بگا دیا اور اس کو انارو دیا جنگر ترین صاحب نے آتے ہی یہ بیان دیا کہ وہ شگر ماپیا کا ساتھ نہیں دیں گے اور وہ کبھی عدالت نہیں گئے اور حکومت وہ دس نومبر سے کرشنگ سٹارٹ کرنے والے ہیں تاکہ چینی کی قیمت نیچے گرے اس معاملے میں جنگر ترین صاحب حکومت کا ساتھ دیں گے اور اپوزیشن شدید پریشانی میں مفتلا ہے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ بہران مزید آگے بڑھے اور وہ حکومت پر دباؤ ڈال سکے تو یہاں تک تھی ہمارے ویڈیو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو فسن آتی ہے پاکستان کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ